السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل عید کا تحوان آنے والا ہے اور اس دفعہ جو عید ہوگی وہ کچھ مختلفی ہوگی لوگ ڈان کی وجہ سے بہت سے لوگ پاکستان نہیں آسکتے بیرون ملک میں ہیں جیسے کہ میں اپنی فیملی کو اور پاکستان کو بہت مس کروں گی لیکن شاید اسے میں ہم سب کے لیے بہتری ہے کہ ہم جہاں پہ ہوں وہیں پہ رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ سب ٹھیک ہیں اور ہم سب آپس میں رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ عید کی ایک اور رسم جسو کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے اور گلے ہم کو لگا کر ملیے گلے مل کے جو رسم ہم کرتے ہیں عید کی شاید وہ بھی زفا ہم نہیں کر سکیں تو یہ عید کچھ الگ ہی ہوگی کتی پریسنگ باتیں باتیں کر رہی ہوں اور کتی بری بری خبریں سنا رہی ہوں تو اچھی خبر کی طرف آتے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس ٹھیک کو اچھے طریقے سے بھی منا سکتے ہیں ایک الگ انداز میں میٹھا بنا کر جیسے کہ میں اس ویڈیو میں لڈو بتاؤں گی آپ کو آپ کو لڈو بنا سکتے ہیں اور ایک اچھے سے جار میں اس طرح سے اس کو پیک کر سکتے ہیں ایک اید کارٹ کے ساتھ ایک اچھے سے نوٹ کے ساتھ اپنے دوستوں کو اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے ہنسائیوں کو بھیج سکتے ہیں اید مبارک کارٹ کے ساتھ تو ان کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کا یہ انداز ایک نیا ہوگا آپ کے لئے بھی ان کے لئے بھی کہ اپنے گھر کے بنائے ہیں لڈو اپنے ہاتھ سے وہ بھی اتنے ہیلڈی اورس کے لڈو ان کو بھیجے ہیں اور ان کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ نے کتنے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ لڈو بنائے ہیں اور ان کو اید بش کیا ہے اس ویڈیو میں میں جو آپ کو لڈو بتاؤں گی وہ اوٹ سے بنائیں گے اوٹس جو ہوتے ہیں وہ ہیلڈی کارپس ہوتے ہیں اس میں پروٹین اور فائبر بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اوٹس کو بریکپس میں دلیے کے طور پر کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی بیکنگ میں اس کی کوکس بناتے ہیں لیکن آج ہم یہاں اس کے لڈو بنائیں گے پہلے ہم بنائیں گے اوٹس ڈرائی فروٹ لڈو پھر اوٹس کوکنٹ لڈو اور پھر اس کے بعد اوٹس کے ساتھ کوکو پورٹر ڈال کے کچھ اچھا سا فلیور بنا دیں گے پھر چلتے ہیں اپنے اوٹس لڈو بناتے ہیں پھر اوٹس کو درائی روست کریں گے اب ہمارے اوٹس جو ہیں ڈرائی روست ہو گئے ان کو میں گرینڈڈ میں گرینڈ کروں گی تاکہ یہ پورٹر بنجے لڈو کے لئے ہمارے اوٹس کا پورٹر بن چکا ہے اس طرح سے یہ ایک سے آدھا کپ ہے ڈرائی فروٹ کا جس میں بادام ہیں کاجو ہے اور خروت ہے تو آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہے آپ وہ یوز کر لیں اس کو ہم نہ چوپ کریں گے یہ ڈرائی فروٹ ہلکے سے روست ہو گئے بینہ گھی کے اب ہم اس میں اپ کریں گے اپنی ایک کپ ڈیٹ سیٹ کریں گے یہ خجور ہے ایک کپ ہے ان کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا زیادہ گرینڈ نہیں کیا ہلکا اس کو کیا ہے کہ یہ کٹ جائیں اور اچھی طرح سے مکس ہوں یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اپ ڈیٹس کو اس ڈرائی فروٹ کے ساتھ نکس کریں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چائی کا چمچ وانیلا ایسنس تقریباً آدھا چائی کا چمچ ہلائچی کا پاورڈر ایک چمچ فلیکسی جن کو ہلسیوی کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کپ جو ہم نے ڈرائے روست کیا تھا اور گرینڈ کیا تھا اس کا پاورڈر اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب آپ یہاں پہ اس میں تین سے چار چمچ ہنی کی آئٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے اب ہم اسے ہاتھ سے لڈو بنائیں گے آپ کو جو سائز چاہیے اتنا رکھیں سائز پروپر رہے گا ایک لڈو کے لئے یہ دیکھیں کٹا پرپیکٹ لڈو بنائیں اور اب ہم اس کو ڈرائے کوکنٹ میں بھید کریں گے سو یہ رہا ہمارا ڈرائے فروٹ لڈو سیکنڈ کوکنٹ لڈو بنائیں گے اپنے اوبلتے پانی میں اس میں کندنس ملک کٹ کرنا ہے یہ کندنس ملک اب ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے پانی میں بوائل کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ٹوفی جیسا ہو جائے سٹیکی اچھا ہم نے یہ اس کو ٹھنٹا کر لیا یہ دیکھیں اندر سے ٹوفی جیسا بنے گا کیونکہ ہم نے اس کو دو گھنٹے ہلکی آنچ میں پانی کے اندر بوائل کیا تھا ہم کو ایسا بنائیں اب ہم اس کے اندر ایک کپ ایڈ کریں گے ڈرائی کوکنٹ اور پھر ایک کپ ہم نے اورس کو گرینڈ کیا تھا اس کا پورڈر ایڈ کریں گے اور پھر کچھ الائچی پورڈر ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں ونیلا ایسنس ٹاؤل دینا ہے اب اسنے ہم ڈالیں گے ایک کپ کنڈنس مل یہ سویٹ بھی ہے تو ہمیں سویٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے گی یہ زیادہ سٹکی ہے اور تھوڑا ڈرائی انگریڈینس ایڈ کرنا چاہیے تو یہاں پہ آپ کچھ ڈرائی کوکنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب مجھے لگ رہے کہ یہ لڈو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپنا سائز لیں گے جس سائز کا لڈو بنانے اس سائز کا لڈو بنانے اور اس کو بھی ہم کوکنٹ کے ڈرائی کوکنٹ میں دیپ کریں گے یہ ہمارا لڈو ریڈی ہے کے علاوہ ہم اس کو کر سکتے ہیں کوکو پاورڈر میں ایڈ ایک کوکنٹ لڈو لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ لڈو بن گیا ہم اس کو کوکو پاورڈر میں دیپ کر کے کوکو پاورڈر کا فلیور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوکو پاورڈر میں ڈیپ کرنے کے بارد آپ اس کو ڈرائی کوکنٹ میں ڈرائی کوکنٹ کے ساتھ مکس کر دیں اس طرح سے یہ لڈو آ جائے گا آپ کو جیسا اچھا لگتا بایسا کر دیں مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ پلیور بھی اچھا ہے باقی لڈو بناتے ہیں سو ہمارے لڈو سیار ہیں یہ لڈو پانچ سے سا دن تک فریج میں سہی رہتے ہیں تو یہ تھے اوڈز کے لڈو مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے ہمارے لڈو کون سے تھے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کریں آپ سب کو بہت بہت اید موبارک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا ویاد رکھیں حلا پیس بائ بائ موسیقی